بسم اللہ الرحمن الرحیم آتھوہ سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراط الذین انعمت علیہن اس کا ترجمہ جو ہم نے سراط مستقیم پہلے مانگا اب اسی کی وضاحت مالک فرما رہے ہیں کہ بندہ ارز کرتا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اب ہم اس کی گرامر کے حوالے سے وضاحت کر رہے ہیں سراط اسم ہے اللہ ذینہ اسم ہے انعمت فعل ہے علا حرف جر ہے اور ہم اسم زمیر ہے یہ ہر ایک کی گرامر کی وضاحت ہو گئی اب ہم عربی گرامر کا ایک اور اصول بتا رہے ہیں اور وہ ہے جو ہے وہ کیا ہے کہ اسم موصول ایک اسم وہ ہوتا ہے جو موصول کہلاتا ہے اسم موصول وہ ہوتا ہے جو دو لفظوں کو یا دو جملوں کو آپ اس میں ملا دیتا ہے اس کو اسم موصول کہتے ہیں جیسے یہاں پر اللہ ذینہ اسم موصول ہے یہ جمع ہے اس کا واحد ہے اللہ ذینہ اور انعمتا جی اس کے بعد ہم نے چونکہ اس سے قبل پڑا ہے جی اور انعمتا اللہ اکبر یہ ہم اس سے قبل پڑ چکے ہیں فائلی حالت کے حوالے سے کہ فائل کی حالتیں تین ہم بتا چکے ہیں غائب کی حاضر متقلم یہاں انعمتا جو فائل ہے اس کی حالت جو ہے وہ حاضر کی ہے ہم اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں جس پر تو نے انعم کیا اور اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سرات مستقیم کی اللہ نے خود نشان دہی کر دی ہے ورنہ ہر بندہ یہ کہتا جی میرا راستہ سیدھا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں مالک نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ کروڑوں عربوں بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اللہ پاک نے سیدھے راستے کی وضاحت اور نشان دہی اتنی مضبوطی سے کرا دی کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے تو سیدھا راستہ ہے کیا کان ہے کن لوگوں کا ہے تو مالک نے خود ہی بتا دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام جن پر اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کا جو راستہ ہے ان کا جو طریقہ ہے تو اللہ پاک نے خود ہی نشان دہی فرما دی کہ سیدھا راستہ وہ ہے میرے ان نیک بندوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر میرا انعام چھم چھم برس رہا ہے اور ان لوگوں کی بھی نشان دہی کر دی وہ کون ہیں فرمایا من النبیجین وصدیقین وشہدہ وصالحین کہ وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے وہ نبیوں کا ہے صدیقین کا ہے شہدہ کا ہے صالحین کا ہے یعنی صحابہ کرام ہیں اہلِ بیعتِ اتحار ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر صدیقین ہیں انبیاء علیہ السلام جو ان کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے ان کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی کہتا ہے نہیں میرا راستہ اور ہے تو وہ سیدھا نہیں ہے اس لئے فرمایا ومیت تب غیر سبیر المومنین جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور اور راستہ اختیار کرے گا وہ دو زخمیں جائے نول لہی مات واللہ ونسلہی جہنم اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور یہ انعام والوں کو راستہ نبی کریم علیہ السلام کا راستہ ہی وہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح حدیث نبوی ہے مشکاش شریف میں حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مشکاش شریف میں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں حضر عبداللہ بن مسعود خطہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک لائن لگئی یعنی لائن ڈرو کی لکیر لگئی ہمارے سامنے سیدھی ایک لائن لگئی لکیر لگئی حضور علیہ السلام نے سمہ قال پھر فرمائے حضر سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے سمہ خطہ خطوطا عن جمین ہی وعن شمال ہی وعن شمال ہی اس کے دائیں میں پھر اور بھی لکیرے کھینچیں یوں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح فرمایا حضر سبل علا کل سبیل منہا شیطان یا دعو علیہ یہ باقی جتنے بھی معنی راستے کھینچے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے یدو علیہ وہ اپنی طرف بلاتا ہے ادھر او ادھر او ادھر او تو نبی کریم علیہ السلام کے حوال کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں وَمَن يُتْعِلَّهَ وَالْرَسُولِ اس لئے فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُلَائِكَمْ عَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا انعام یافتہ وہ لوگ تھے اور ان کو یہ انعام ملا کس در سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس حضور کا راستہ تو صلحہ صالحین صدیقین شہدہ انہیں کا عقیدہ درست ہے انہیں کا راستہ درست ہے جو ان کے عقیدے سے ہٹ گیا یا جو ان کے راستے سے طریقے سے ہٹ گیا وہ گمراہی میں چلا گیا انعام یافتہ یہی لوگ ہیں اور ان کا مرکز اور محور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ پاک نے یہ ہمیں صراط مستقیم کی نشان دہی کر دی اللہ ہمیں فہم اطاف فرمائے آمین